ایک اور جو سب سے اہم معاملہ ہے جو مرضی آزادی ہو میاں نواز شریف کو لیکن ایک ایک کامپلیکیشن ابھی نظراری ہے وہ یہ کہ الیکشن ایکٹ میں ہی ترمیم کی گئی تھی جہاں نا اہلی کی مدد کا تائیون نہیں ہوا وہاں نا اہلی پانچ سال کی ہوگی جبکہ نواز شریف آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نا اہل ہوئے جس کی تشریف سپریم کورٹ نے کی تھی کہ یہ فور لائف ہوگی اب جب ہم نے صدر والے معاملے میں بھی دیکھا ہے کہ آئینی ترمیم کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی اس اس معاملے پر اس کا اثر ہوگا نہیں اثر تو ہوگا یہ معاملہ تاب آئے گا جب نومینیشن پیپرز فائل ہوں گے تو جو مخالف کو کینڈیڈیٹ ہوگا میاں صاحب کے وہ کہہ گا جی یہ ڈسکوالی فائیڈ ہے کیونکہ جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی اور آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی جب تک اسیمبلی نہیں ہے قومی اسیمبلی نہ ہو اور قومی اسیمبلی میں بھی دو تہائی اکثریت ہو میاں صاحب کی اور دو تہائی اکثریت سینٹ میں بھی ہو پھر جا کے یہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں اور وہ بھی موثر بماضی نہ ہو وہ بھی آئیندہ کے لیے انلیس یہ نام لے کے کہتے ہیں کہ جانگیر ترین اور میاں نواز شریف کی لائف لانگ تاہیات جو نائیلیت ہے وہ پانچ سال میں ختم ہو جائے گی اس کے لیے آئین میں ترمیم بھی چاہیے اس کو موثر بماضی بھی بنانا چاہیے اس کے لیے قومی اسیمبلی بھی چاہیے اس میں دو تہائی اکثریت بھی چاہیے پھر یہ جا کے اہل ہوں گے ورنہ یہ ساری عمر کے لیے نائیل ہیں یہ میں اس کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتا عمر بھر کی نائیلیت کا عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے لیکن جب فیصلہ ہے تو ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر آپ نے اس کی نفی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں عام قانون سے نہیں ہو سکتی دوسری طرف جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ غیر قانونی ترقین وطن کا ہے افغانی افغانستان سے جن کا تعلق ہے ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے اب جو کہا ہے نگران وزیراعظم نے انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی مہاجرین واپس جائیں اور پھر لیگل پروسس کر کے واپس آ سکتے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ اچھا سٹپ ہے یہ بڑا ڈینجر سٹپ جو لیا ہے پتہ نہیں انہوں نے سوچے سمجھے لیا ہے کہ نہیں ہے ابھی تو وہ چلے گئے ہیں ایک ڈیڑھ لاکھ جو کہ غزہ کارانہ طور پر شاید خود بھی جانا چاہتے تھے اور ان کو سہولت ملی ہے جس جو شخص جو انسان پیدا پاکستان میں ہوا ہے آج چالیس پنتالیس سال کا ہے زیادہ لاکھ اور جب روسی فوجیں آئیں تھیں افغانستان میں اس دنوں میں نائنٹین سیونٹی نائن میں نائنٹین ایٹی میں وہ اس کے ماں باپ بورڈر کروس کر کے مہاجرین بن کے پاکستان آگئے تھے وہ پیدا یہاں ہوا ہے وہ سکول میں یہاں گیا ہے وہ اگر کالج میں گیا ہے تو کالج میں یہاں گیا ہے وہ اگر اس نے کرکٹ کھیلی ہے تو پاکستان میں کھیلی ہے اور وہ یہاں کام کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے اس نے مکان بنایا ہے گھر بنایا ہے اس کو آپ اٹھا کے نکالیں گے تو یہ یون کنونشن آن ریفیوجیز کے بھی خلاف ہوگی آپ اٹھا کے وہ کھاڑ کے نہیں اس کو وہ تو رائے ہی ساری زندگی یہاں ہے اس کو افغانستان کے اندر کا پتہ ہی نہیں سوائے یہ ہے کہ یہاں وہ پشتو بولتا ہے اور وہ بھی پشتو بولتے ہیں یہ تو جب ان کو ریزسٹنس ہوگی جب اور یہ بڑا پتہ نہیں خبر نہیں جو ہم یہاں سے بھیجیں گے ان والنٹیریلی جن کو اب رضا کارانہ طور پر نہیں جائیں گے جس سے ہم ڈیڑھ لاکھ چلے گے ابھی تیس انتیس لاکھ باقی ہے اور وہ سارے شہر ملک میں پھیلا ہوا ہے ہر جگہ ان کا کاروبار ہے ٹرک وہ چلا رہے ہیں ٹکہ شافت وغیرہ وہ جلا رہے ہیں کالین اور جوتیاں وہ بیچ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں اور دیگر بھی بہت سارے کاروبار میں ہیں زمینیں خرید رکھی ہیں انہوں نے گھر بنا رکھے ہیں یہ دہشک گردی کے معاملات میں بھی تو کنیکشن نکلا ہے سو ریجسٹرڈ لوگوں کو اجازت ہے آپ جائیں اپنے معاملات ٹھیک کر کے واپس آئیں یہ ایک طریقہ کار نہیں ہے دہشک گردی سے نمٹنے کے لیے نہیں وہ اٹھیں گے نہیں ہو جائیں گے کہاں جائیں گے وہ ریجسٹ کریں گے اس سے بہتر ہے کہ یہ ابھی بھی کریں کہ جو ان ریجسٹرڈ ہیں اس وقت ان کو ناردرہ کی ایک سپیشل ریجسٹریشن کرائیں جس میں ہوں کہ یہ انڈاکومنٹڈ تھے اور اب یہ ڈاکومنٹ ہو گئے ہیں یہ ان کے فنگر پرنٹس ہیں یہ ان کی آنکھوں کی امپریشنز ہیں یہ ان کے ہم نے بائیو میٹرکس کر لیا ہے اور اس کا نام محمد خان ہے تو محمد خان سن آف سنگین خان وہ اب ریجسٹر ہو گیا ہے اور اس گھر میں رہتا ہے وہاں رہتا ہے یہ اس طرح ان کو موقع دیں ان کو ریجسٹر کریں ان کو آپ نیٹ پر لے کے آئیں بجائے یہ کہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں یہ تو سیچویشن بہت خراب ہو جا سکتی ہے رائیتزان صاحب آپ کی ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے جو پینٹنگ ہے اس کا تعلق اس وقت کی کرنٹ فیر سے ہے جو گازہ میں سیچویشن ہے ضرور ہمیں اس کے باہر میں فیڈبیک دیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریاکشن کو اور کہاں تک یہ معاملہ جائے گا سیس فائر ہوتا نظر نہیں آرہا اگر ہمیں وہ دکھا بھی دیں پینٹنگ اگر کیمرمنٹ سا پلیز جی اتزا صاحب نظر آگئی ہے آپ کو جی اتزا صاحب یہ فلسطینیوں کو کریڈٹ پیش کیا تھا پروفیسر میاں اجاز الحسن نے اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ گران قدر تصویر میرے پاس ہے اور مجھے میں یہ حاصل کر چکا ہوں میاں صاحب کی یہ شفقت اور پیار میرے ساتھ ہے یہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہمارے مشہور آرٹسٹ میاں اجاز الحسن نے بردائی ہے اور اس میں فلسطینی لڑکے ایک اپنے مضروب ساتھی کو جس کو گولی ہولی لگی ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ بھی اتنا ڈیٹرمنٹ ہے اس میں عظم ہے کہ دخمی ہو کے بھی اس کے آتھ میں ایک پتھر ہے یہ پتھر لوگوں یہ کنکر جن کے آتھوں میں ہیں وہ ٹینکوں سے لڑ رہے ہیں ابائی جازوں سے لڑ رہے ہیں یہ ریزسٹنس انہوں نے دکھائی ہے اور یہ وہ اس کا عظم ہے پر میں اس کے سامنے آپ کو ایک اپنی بات مختصر کر کے کہنا چاہتا ہوں جس طرح فلسطین میں پلسٹر ہو گئے ہیں لوگوں کو پلسٹر کیا جا رہا ہے آبادیاں کھڑی ہیں سیویلین آبادی لوگ ہزاروں سینکڑوں تعداد میں کھڑے ہیں اور ان کے سروں میں ان کے بیچ میں بومب پھیکے جا رہے ہیں اور بے دریغ یہ انتہائی درندگی ہے یہ تو جانور کر سکتے ہوں گے وہ بھی نہیں کرتے کوئی اپنی سپیشیز کو اس طرح نہیں مارتا شیر شیر کو کبھی نہیں مارتا بہنسہ بہنسے کو کبھی نہیں مارتا اور یہ تو انسان ہے نیچے تو انسان ہے اوپر جازوں جازوں میں پتہ نہیں انسان ہے کہ کون ہے لیکن وہ ابھی سنا جا رہا ہے کہ ایک دو پائلٹس نے جس طرح اوپن آئیمر کے بارے میں کہا گیا تھا پر ایک دو پائلٹس نے خودکشیاں سیرین ازرائیلی پائلٹس نے کرنی شروع کر دی ہیں کہ ان کے اتنے زمین کوئی سخت زخم لگے ہیں پر وہ شاید اور بھی کریں گے لیکن میں نے تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ غزہ میں شرمندہ ہوں تیرے بعد بھی زندہ ہوں غزہ میں شرمندہ ہوں �ی سرین ڈیرین 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 ڈیرین